السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے کیری کا مربع یہ مربع آپ بنا کر پریج میں رکھ کر لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں بچے اور بڑے بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں تو اس مربع کو بنانے کے لیے میں نے ڈیڑھ کیجی کیری لی ہے کیریوں کو ہم اچھی طرح سے دھو کر سکھا لیں گے اور اس کو ہم چھیل لیں گے میچھوری کی مدد سے اس کو چھیل لیں ہوں آپ پیلر بھی یوز کر سکتے ہیں ساری کیریوں کو اس طرح سے ہم چھیل لیں گے اور پھر کسی کانٹے کی مدد سے اس میں اس طرح سے نشان بنا لیں گے یعنی سراخ کر لیں گے تاکہ جو ہمارا شیرہ ہے نا اس کے اندر تک جا سکے اب ان کیریوں کو ہم نے کاٹنا ہے جس طرح سے ہم آلو کے چپس کارتے ہیں میں اس طرح سے کارٹ رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کارٹ سکتے ہیں اب ایک پین میں اتنا پانی گرم کر لیں گے کہ یہ کیریوں جو ہے آسانی سے اس میں اُبل سکے جب اُبال آ جائے پانی میں تو یہ کیریوں ڈال دیں گے اس کو صرف تین منٹ کے لیے ہم نے اس پانی میں رہنے دینا ہے آنچ ہماری تیز ہے تین منٹ سے زیادہ نہیں رہنے دینا کیونکہ یہ بلکل ٹوٹ جائے گی گل کر تو دیکھیں یہ ہماری کیری بلکل گل چکی ہے لیکن ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اس ٹائم اس کو ہم نکال کر چھان لیں گے لیکن اس کا پانی ہم نے گرانا نہیں ہے پانی کو ہم نے یوز کرنا ہے اس میں یہاں پر ایک پین میں میں ڈیڑھ کے جی میں نے چینی شامل کر لی ہے ڈیڑھ کے جی میرے پاس کیریہ ہیں تو ڈیڑھ کے جی اس میں چینی شامل کر لی ہے اب اس میں اسی کیریوں والا پانی سے ہم نے ہاف کپ پانی شامل کر لیا ہے مزید اس میں ہم ہاف کپ پانی شامل کریں گے اور اس کا ہم نے ایک تاروالا شیرہ بنانا ہے آنچ ہماری تیز ہوگی اور اسی طرح سے ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اب اس میں میں نے تین چار سٹک داچینی کی شامل کی ہے پانچ چھے لونگ اور چار پانچ ہری الائچیاں اس میں شامل کر لی ہیں یہ چیزیں ڈالتے ہوئے میں شوٹ نہ کر سکی لیکن آپ یہ ضرور ڈالیں کیونکہ اسے اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اب ہمارا شیرہ دیکھیں گھاڑا ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے اب اس میں ہم دو ٹیبل سپون لیمن جوز شامل کریں گے تاکہ ہمارا جو شیرہ ہے وہ واپس سے جمع نہیں اب اس کو ہم چیک کریں گے تو اس کا ایک ڈروپ ہم اس طرح سے پلیٹ میں ڈال دیں گے اگر ڈروپ گول ہو اور پھیلے نہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا شیرہ بن چکا ہے یا انگلیوں کی مدد سے دیکھیں اس طرح سے ہم چیک کریں گے ہمارا شیرہ اب بن چکا ہے ایک تار والا اب اس میں جو کیریاں ہم نے چاند لی تھی وہ اس میں شامل کر لیں گے شیرے میں اور شیرے میں کیریاں جب ہم ڈالیں گے نا تو یہ دوبارہ سے اس اپنا پانی چھوڑ دے گا اس میں شیرے میں تو صرف اور صرف اب اس ٹائم پر ہم نے دو سے تین منٹ تک اس کو میڈیم آنچ پر پکانا ہے میڈیم آنچ پر جب تک آپ پکائیں گے نا تو یہ جو ہے نرم رہے گی نرم ہوگی سخت نہیں ہم نے صرف دو سے تین منٹ ہی اس کو اوباننا ہے تاکہ کیریاں ہماری نرم ہو جائیں لیکن اتنی نرم ہو کہ یہ ٹوٹے نہیں ثابت ہی رہے اب اس میں یہاں پر میں نے ہاف کپ جو ہے منکہ شامل کر لیا ہے آپ کو پسند ہے تو ڈالیں اگر نہیں پسند تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے اب اس کی آنچ ہم تیز کر لیں گے دو تین منٹ یہ ہماری کیریاں پک چکی ہے نرم ہو چکی ہے اب اس کی آنچ ہم نے تیز کرنی ہے اور اس کا ہم نے ایک تار والا شیرہ بنانا ہے اب جو ہے کیریاں اس میں جب آنچ ہم تیز کر لیں گے تو یہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا ہمارا مربع مطلب سٹپ ہو جائے گا اور ٹوٹے گا نہیں بلکل دیکھیں یہ ہمارا ایک تار والا شیرہ بن چکا ہے اور آم کیریاں ہیں وہ بھی نرم ہے سخت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا ہم جو ہے چولہ بند کر لیں گے اور اس کو ہم روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر کے فریج میں تھنڈا کر کے اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے فریج میں رکھ کر آپ اس کو لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو بھی یہ بہت پسند ہوتا ہے تو ضرور کھلائیں بچوں کو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہوں تو پلیز لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں تھینک یو اللہ حافظ